موسیقی سحیل رنہ کو ادھاگر وحید مراد میں فلموں میں مطارق کریا تھا انہوں نے اس وقت مقبولیت حاصل کی جب گلوکار احمد رشدی نے ارمان اور فلم درہا جیسی کے لیے ان کی کمپوزیشن میں گھایا سحیل رنہ اب کینیڈا میں مقیم ہے سحیل رنہ برطانوی ہندوستان میں اردو کے مروب شاعر مسٹر اور میسز رنہ اکبر عبادی کے ہاں پیدا ہوئے ان کا خاندان 1947 میں پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان منتقل ہو گیا اور انہوں نے کراچی انیورسٹی سے ڈی جے آرٹس اینڈ سائنس کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری فائنن نیشنل کالج کراچی سے حاصل کی تھی اس طرح ان کا شمار پاکستان کے پڑے لکھے میوزک اڈریکٹرز میں ہوتا تھا سحیل رنہ نے مختلف استادوں سے موسیقی سکھی اور خود کو مشرقی کلاسی کی موسیقی اور مگر بھی موسیقی کے علم سے آشنا کیا جس نے ان کے تیربے میں اضافہ کیا فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں وحید مراد کی بطور پروڈیوسر دوسری فلم تھی اور سحیل رنہ کی میوزیکل ڈیبیو بھی یہی فلم تھی سحیل رنہ نے گولڈن جوبلی فلم ہیرا اور پتھر کے لیے ہٹ گانے ترتیب دیئے آپ کے میوزیک میں بنی ہوئی فلم ہیرا پتھر نے اس وقت 68 ہاؤس فل ہفتے مکمل کر لیے تھے اور ان کی یہ فلم میوزیکل فلم بن گی تھی فلم ہیرا اور پتھر کی کامیابی کی وجہ سے آپ پاکستان میوزیک انڈسٹری کا ایک جانہ پہچانہ نام بن گئے پاکستان کی پہلی پلاٹینین جوبلی فلم ارمان تھی صدبھار گانا اکیلے نہ جانا انہوں نے گلوکار مالا سے گوایا اور جب انہوں نے اس گانے کی میوزیک کمپوزیشن بنائی اور اس کے لیے سازندوں کو کٹھا کیا تو تقریبا 65 سازندوں نے اس گانے کا میوزیک دیا اور یہ ایک بڑا آرکسٹرا تھا جو اس کے بعد کوئی دوسرا موسیقار جمانہ کر سکا سویل رنہ نے فلم ارمان کے لیے بہتنین موسیقار کے لیے ممتاز نکار اور گریجوئٹ وارڈ بھی جیتے 1974 سے 1976 تک سویل رنہ کو پاکسان ٹیلویجن کارپویشن کے لیے جنرل منیجر نیشنل آرکسٹرا بھی مقرر کیا گیا جو کراچی مرکز میں واقع ہے ان کی موسیقی کے شہکار گیتوں میں سونی درتی اللہ رکھے پاکسانی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں اسی طرح جیوے پاکسان اور میں بھی پاکسانوں نے بھی شاندار کامیابیاں حاصل کی ستر اور اسی کے دہائی کے آخر پر انہوں نے اپنا وقت بچوں کے لیے گانے لکھنے کے لیے وقب کر دیا اور انہی کے لیے وہ کمپوز کرتے تھے بچوں کے لیے ان کا پروگرام 1968 سے لے کے 1987 تک انیس سال تک پاکسان ٹیلویجن سے کاسٹ کیا گیا اور ان کے پروگراموں کا نام کلیوں کی مالا اور سنگ سنگ چلے وغیرہ رکھا گیا سوہل رنس کی موسیقی میں چین فنکاروں نے اپنا نام کمائیا ان میں محمد الشیقی امجد حسین عالمگیل امونہ سسٹر بینجمن سسٹر عدران سمی وسیم بیگ نازیہ حسن زہیب حسن فاطمہ جہوری انور ابراہیم اور گلوکارا مہناز محروم شامل ہیں سوہل رنہ نے انور ابراہیم سے نات جہانے مدینہ والیوں کی دو ناتیں رکار کروائیں اور اسی ناتوں کے والیوں میں سوہل رنہ کے والد رنہ اکبر آبادی کی ناتیں بھی شامل کی گئیں سوہل رنہ نے پاکستان ڈیلیوین کارپریشن کے لیے مہدی زہیر اور سو گلوکاروں کے ایک گروپ کی آواز میں انیس سو چھتر میں لاہور پاکستان میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس سمٹ کے لیے ترانہ اللہ اکبر بھی ترطیب دیا اور یہ بھی کریڈٹ انہیں ہی شامل ہے کہ انہوں نے سو گلوکاروں کو کٹھا کر کے وہ ترانہ گھوایا سوہل لگ سے اپنی پہچان بنانا جانتے تھے سوہل رنہ انیس سو نبے میں کینڈا میں مسیح ساغہ انٹاریو چلے گئے جہاں انہوں نے گلوکاروں اور موسیقاروں کے لیے ایک سکول کھولا سوہل رنہ کی خدمات کو سراتے ہوئے انیس سو کاسی میں صدارتی اوارڈ پرائیڈ آف پرفارما سے انہیں نوازا گیا اس کے لیے انیس سو چھتر میں ای ایم ای کی طرح سے گولڈ ڈسک سے انہیں نوازا گیا انہی کی موسیقی میں مشہور میوزو کپنی ای 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 نے انیس سو چوان سے انیس سو ہتر تک سب سے زیادہ اپنے ریکارڈ یا کیسٹیں فروغت کی پاکسنان ٹیلیوین نے انہیں انیس سو بیاسی اور انیس سو انیس سو انوازی میں پی ٹی وی اوارڈ سے نوازا اس کے علاوہ پاکسنان ٹیلیوین سے انہیں لائف ٹائم اچیویمنٹ اوارڈ سے بھی نوازا گیا انیس سو اسی میں نیو یارک میں قومی انتحدہ کے ہیڈکوارٹر میں قومی انتحدہ کا امن مسینجر اوارڈ بھی انہیں دیا گیا دوہزار برہ میں انہیں حکومت پاکسن کی طرح سے ستہرہ امتیاز کا بھی اوارڈ دیا گیا جو کہ ملکہ سب سے بڑا سیول عزاز ہے اگر ان کے چند مشہور گانوں کی بات کریں تو ان میں آج جانے کی زد نہ کرو اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم اس کے علاوہ جب پیار میں دو دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں میرے خیالوں پر چھائی ہے ایک صورت متوالی سی جب پیار میں دو دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں مجھے تم نظر سے گراہ تو رہے ہو اسی طرح ان کا ایک گانہ بہت مشہور ہے ہاں اسی موڈ پر اس جگہ بیٹھ کر تو انہیں وعدہ کیا تھا بھولی ہوئی داستہ ہوں گزرا ہوا خیال ہوں ذرا تم ہی سوچو بچھڑ کے یوں ملنا وغیرہ شامل ہیں دس او بیس دوزار تیس کا دن سویل رانہ کے لیے کوئی اتنا اچھا ثابت نہ ہوا کیونکہ کیونکہ سویل رانہ کی اہلیہ جن کا نام افشار رانہ تھا وہ ٹونٹوں میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی تھی سویل رانہ کے دو بیٹے ہیں جن میں ادنار رانہ اور سجیل رانہ اور وہ بھی کینڈا میں ہی سیٹل ہیں آخر پر دعاگوں ہیں کہ وہ کینڈا میں خوش و خور ہم زندگی بسر کریں اور پی کے میک ویڈیوز کے سبسکرائب بر پی ٹی وی کا دور اگر دیکھا ہے تو انہیں ان کا کونسا گانہ پسند تھا ملی نگمہ پسند تھا یا فرمی نگمہ پسند تھا اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس پرکس میں ضرور کریں آپ کے کمنٹس اگلی ویڈیو میں شامل کر لیں گے ہماری اس ویڈیو پر لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ پاکستان کا پہلا چینل ہے جس نے دوزار ساتھ سے پاکستان کے لیجنڈ کے بارے میں ویڈیو بنانا شروع کی تھی اور رحمت اللہ آپ کی ہی مدد سے اور آپ کے پیار سے دو لاکھ چالی ہزار سے اوپر سبسکرائب ہو گئے ہیں آپ نے بہت سارا خیال رکھیے شکریہ بہت سارا خیال رکھیے سارا خیال رکھیے سارا خیال رکھیے سارا خیال رکھے